تو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کا پولٹری فارم آپ سے وزٹ کر رہا ہوں گا تو آج ہم اس کے پولٹری فارم پہ ہیں یہ ہمارا فارم ہے یہاں سے آپ کو وزیبل ہو رہا ہوگا اور آج ہم دیکھتے ہیں اس کے پولٹری فارم کو تو چلیے اس سے پہلے آپ میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تو ایس یہ ہے اس کا پولٹری فارم قریب پانچ ہزار چکنز کا یہ فارم اس نے بنایا ہے اور کافی اچھا اس نے اس کو ڈیبلپ کیا ہے اور اگر کسی کو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئیریز ہو یا کوئی آگے جا کر اپنا بزنس پولٹری فارم میں کرنا چاہتا ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتا ہے تو بھئی کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں ہم نے سوچا ہم چلے آج یہی پر کھانا کھایا جائے بنایا جائے تو اس کا کافی بڑا کھیت ہے اور آج ہم نے سوچا ہے کہ یہی پر ہم دالواتی بنائیں گے تو کھیت میں بنانے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کافی بڑا ہریالی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یہ پیسٹیف سیزن چالو ہو رہا ہے دیوالی آنے والی ہے تو وہ لوگ کی کھیتی بھی چالو ہو چکی ہے آگے ہم جا رہے ہیں یہ کوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا بس ہم یہیں پر اپنا دیرے ڈالیں گے اور بناتے ہیں کچھ اچھا کافی گہرا کوا ہے یہ دیکھتے ہیں کتنی گہرا ہے یہ اس کے باپرے بہت زیادہ گیا رہا ہے حالانکہ پانی تھوڑا سک کم ہے بٹ بارش میں کافی بھر جاتا یہ تو انہوں نے پہلے سے تیاریاں مجھے لگتا ہے کرکے رکھی ہیں یہ شاید مجھے لگتا ہے ڈال بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے یہاں پر تھنڈی کا موسم آ چکا ہے اور ایسے موسم میں صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھو اور کچھ بناو مجھا آتی ہے یہاں پر یہ کنڈے کتھ ریڈی کر رہے ہیں باٹی سیکھنے کے لیے جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو کام کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے اب اس پر سیکھی جائے گی ہے جلا لیے ہم نے کنڈے اور اب اس پر باٹی سیکھیں گے پہلے کنڈوں کو پوری اچھی طرح سے جل جانے چاہیے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پر سٹنڈ کر رہا ہے یہاں پر پانی مجھے لگتا ہے پانی لے رہے ہیں ہوئے کا تازہ پانی آج مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ سٹنڈ بچا بال بال بچ گیا چلی لیکن ہنے تو پریکٹس ہوتی ہے یہ جانتے ہیں کیسے پانی بھرنا ہے کیسے اترنا ہے اور کیسے واپس آنا ہے ٹھیک ہے تو پانی انہوں نے مر لیا ہے مجھے لگتا ہے تازہ پانی ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہماری باٹیاں بھی یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں سیکھنے کے لیے اب ہم انہیں کنڈوں پر سیکھیں گے پہلے ہم تھوڑا سا کنڈوں کو فیلا لیتے ہیں اس کی جو آنچ ہے اس کو چاروں طرف فیلا لیتے ہیں تاکہ اس پہ ہم ایک ایک کر کے باٹی جمع دیں تو یہ ہم نے اچھے سے اس کو فیلا لیتے ہیں اور اچھے سے تاکہ باٹی اچھے سے سیکھ جائے ہماری ایک طرف سے نہ سیکھیں جھلے نہ تو یہ ہم نے اس پہ کر لیا ہے آج ادھر ہماری ڈال بک رہی ہے اور اب ہم اس پہ ایک ایک کر کے باٹی جمعنا چالوں کر دیتے ہیں پہلی گئی دوسری گئی اسی طرح سے ہم ساری باٹیاں جمع دیں گے تو گائے چلیے مجھے لگتا ہے یہ باٹی بنے گی کچھ ہی دیر میں اور ہم اس کو انجوائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی پالٹری فارم سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کریے میسج کریے کمنٹ کریے اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تو تب تک کیلئے انہیواد Thank you